بڑے پیارا واقعہ ہے حضرت اخنوع کا یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور ان کا اصل نام ادریس تھا یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلے رسول ہوئے ہیں اور سب سے پہلے سلے وے کپڑے انہوں نے پہنے تھے ان سے پہلے لوگ جاندروں کی خال پینا کرتے تھے بقاعدہ سلے وے کپڑے انہوں نے پہنے انہوں نے علم نجوم علم حساب اور یہ سب سے پہلے انہوں نے سٹیڈی کیے اور آگے پہنچا ہے یہ حضرت شیط علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور حضرت نوح علیہ السلام کے باپ کے دادا ہیں ان کا اصل نام بہت سے کم لوگوں کو پتا ہوگا ان پہ اللہ تعالیٰ نے تیس صحیفے نازل فرمائے تھے اور یہ اللہ کے صحیفے اتنے پڑھ کے سناتے تھے یعنی درس اتنا کیا کرتے تھے کہ ان کا نام ادریس ہو گیا اور قرآن مجید میں بھی ان کو ادریس کے نام سے پکارا گیا ہے ان کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے یہ زندہ ہیں اور آسمانوں پہ رہتے ہیں یہ زندہ ہیں اٹھا لیے گئے تھے بخاری مسلم ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میراج پہ تشریف لے گئے تو چوتھے آسمان پر ان سے ملاقات ہوئی ان کو سعادت ملی حضور سے ملاقات کرنے کی چوتھے آسمان پر ان کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت عدریس علیہ السلام نے موت کے فرشتے سے کہا کہ میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں وہ حکم تھا نبی تھا تو موت کے فرشتے نے ایک آن میں انتی جان قبض کی اور پھر روح لٹا دی انہوں نے کہا اب میں جہنم کو دیکھنا چاہتا ہوں جہنم پہ لے گئے اور وہ جہنم کا مظاہرہ کر رہے تھے دیکھ رہے تھے فرمایا دروازے کھول دو میں جہنم میں سے گزرنا چاہتا ہوں دروازے کھول دیئے گئے نبی کا حکم تھا وہ گزر گئے کہا اب جنت کا دروازہ کھولو میں جنت کو دیکھنا چاہتا ہوں جنت کے اندر چلے گئے اب جنت کے اندر چلے گئے تو واپس نہیں آ رہے تھے جنت میں ہی تھے فرشتے نے کہا یہ واپس اپنے مقام پہ چلیے کہا دیکھو اللہ کا وعدہ کلو نفس زائقہ تل موت ہر نفس کو موت کا زائقہ چکھنا ہے تو موت کا زائقہ تو میں نے چکھ لیا ٹھیک ہے اللہ نے حکم فرمایا کہ ہر بندہ جہنم میں سے گزرے گا تو میں تو گزر گیا جہنم سے اور اب میں جنت میں ہوں اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ایک دفعہ جنت میں آ گیا اب وہ جنت سے نہیں جائے گا تو میں تو نہیں جا رہا اللہ نے حکم فرمایا اے فرشتے انہوں نے جو کچھ کیا میرے حکم اور میرے ازن سے کیا یہ جنت میں ہی رہیں گے تو حضرت عدریس علیہ السلام اوپر عالی جنتوں کے اندر زندہ ہیں اور اٹھا لئے گئے